نمسکار شام کے چار بچ چکے ہیں اور نیوز 24 پچار بجے کے بلٹن میں ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے انسان کو جو دو زندگیاں جی رہا ہے پہلے ایک لڑکی کی اور اب ایک لڑکی کی زندگی جی ہاں آپ حیران نہ ہو ہم آپ سے جس شخصیت کو ملانے والے ہیں ان کا نام خواہش ہے لیکن پہلے وہ ستجید کے طور پر جان جاتی تھی خیر آپ پریشان نہ ہوں پہلے ہم آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر ہم آپ کی ملاقات خواہش سے کروائیں گے جو خود ستجید سے خواہش سے ستجید بننے کی جو کہانی ہے وہ اپنی زبانی سنائیں گی دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے ستجید کی تصویر دکھا رہے ہیں اور اب ستجید کیسے اب خواہش بن گیا ہے بن گئی ہے خواہش وہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں کئی سے بھی آپ انداز نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ خواہش پہلے لڑکا ہوا کرتی تھی لیکن خواہش اپنی زندگی میں کیسے بہت سارے تمام پڑاو کو دیکھتے ہوئے اب خوش ہیں یا پھر کسی طرح کی دکھتے بھی ہیں یہ بھی ہم سمجھیں گے ان سے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ دکھائیں آپ کو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خواہش لائیو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کا یہ جو پورا آنبھاؤ لڑکے سے لڑکی بننے تک کا ہوا ہے اور اب سامنے ان کو کس طرح کی چنوٹیاں دیکھ رہی ہیں وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں اگر ایک شاہ شکتی ہو سماج کی روڑی وادی ویچار دھاراؤں سے لڑنے کا جذبہ ہو اپنی پہچان بنانے کی للک ہو اور خواہش ہو آسمان کو چھونے کی تو ناممکن کچھ بھی نہیں لڑکے سے لڑکی بنی ستھیجیت کی پہچان اب خواہش کے روپ میں ہوتی ہے ہم ان سے جانیں گے ستھیجیت سے خواہش کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا ستھیجیت نے اپنے پریبار سماج اور پوری برادری سے جنگ لڑکر اپنے سپنے کو ساکار کیا ستھیجیت اپنا جنڈر چینج کروا کر فاہش بنی اور وہ ایر ہوسٹس بننے کے لیے اپنے اگلے سپنے کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑی لیکن اس کا سپنہ یہیں ختم نہیں ہو رہا اس کا اگلا سپنہ بولی ووڈ کے سیلور سکرین پر چمکنے کا ہے خواہش کے مطابق وہ بچپن سے ہی لڑکی بننا چاہتی تھا اسے لڑکی کی ڈرس پہن کر ڈانس کرنا لڑکی کی طرح سجنا لڑکیوں کے گروپ میں رہنا اچھا لگتا تھا لیکن اس کی ان عادتوں کو گھر میں کوئی پسند نہیں کرتا تھا گھر میں ویروت کے بعد خواہش نے لڑکے کی طرح رہنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی لیکن شاید ان کے اندر کہیں نہ کہیں لڑکی والی بات چھپی تھی پھر کیا اس نے ٹھان لیا کہ اسے جو اچھا لگتا ہے وہ وہی کرے گی اپنے سپنے کو پورا کرنے کی خاطر خواہش گھر سے نکل پڑی پہلے جیپور گئی نوکری شروع کی اور اتنے پیسے کمائے کہ اس نے پہلے لیزر ٹریٹمنٹ کے ذریعے اپنا فیس چینج کر آیا اور پھر ممبئی میں سیکس چینج کر جنڈر بھی بدل دیا لوگ کہتے ہیں کہ جنڈر چینج کر آیا لڑکے ہیں تو لڑکے بن کرو میں ایک بات بولنا چاہوں گی پبلکوں کی جو لوگ ایسا بولا وہ لوگوں کو بولیے کہ اگر آپ کا کرکان مسٹیک ہوتا ہے لپس نہیں ہوتا تو آپ لوگ سرجی کر آیا کہ اسے صحیح کرتے ہیں تو میرے بارے میں ڈیفیکٹ تھا تو میں نے ٹھیک کیا اپنا آپ کو اس دنیا میں سب ہی لوگ اپنا آپ کو صحیح چاہتے ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں گیا خواہش ستیجید کے بچپن کا وہ خواب تھا جو جیسے اس نے نہ صرف کھولی آنکھوں سے دیکھا بلکہ آج اسے وہ جی بھی رہی ہے بچپن کا ستیجید اب خواہش بن چکی ہے لڑکے سے لڑکی بنی ستیجید کی پہچان اب خواہش کے نام سے ہی ہے اور اپنے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے مایا نگری ممبئی میں قدم رکھ چکی ہیں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ جو ان کا سپنہ ہے وہ خواہش جو انہوں نے دیکھی ہے وہ ساری سپنے اور خواہشیں پوری ہو جائیں کیمہ میں راجہ تلی کے ساتھ ٹیپک دو بے نیو شولی فور ممبئی تو چلیے آپ کو سیدھیں ممبئی لیے چلتے ہیں اور خواہش سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں خواہش آپ کا نیس 24 پر بہت بہت سواگت ہے خواہش بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ یہ بدلی ہوئی زندگی کیسی لگ رہی ہے اب very beautiful اور بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے and I'm very happy ستھجیت آپ تھی پہلے اور اب خواہش ہے یہ جو پورا بدلاؤ دیکھتی ہیں ستھجیت ہوتے ہوئے اور خواہش ہوتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں خواہش ہوتے ہوئے بدلاؤ تو میں اپنا آپ کو کبھی ستھجیت اپنے اندر کبھی سمجھی نہیں تھی صرف دنیا کی نظر میں اکھ ستھجیت تھی اور میری فیملی ڈیلیٹی وار فرنس کی نظر میں اکھ ستھجیت تھی میں اور اپنے نظر میں میں نے ہمیشہ اپنا کو لڑکی ہی سمجھا آج تک تو جب میں کالج اسکول میں رہی تبھی بھی لوگ مجھے ستھجیت سے بہت کچھ چڑھاتے تھے تو بس میں نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے ایک نا ایک دن یہ اپنا چینج کرنا ہے کہ مجھے ستی جس سے کچھ اور بننا ہے اور میں بن کے دکھاؤں گی جو آج میں نے حاصل کیا آپ کو پتہ ہے خواہش آپ کے آس پاس ہم دو تصویریں دکھا رہے ہیں ایک تصویر ہم آپ کی دکھا رہے ہیں جب آپ ستی جیت تھی اور ایک تصویر ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں آپ جو نئی خواہش بنی ہے ایک خوبصورت لڑکی اس کی تصویریں اور شاید ہمارے درشک اس بات کو یقین نہ کر پائیں کہ یہ دونوں ہی آپ کی تصویریں ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دوہزار ساتھ میں ایسے کون سے حالات آپ کے جیون میں آئے کہ آپ جائپور آئیں اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ یہیں آپ کے خواہشوں کو پنکھ لگیں گے اور آپ نے اپنے جیون میں بڑا فیصلہ لیا ایکچولی میں جب چھوٹی تھی جب سے بھی میں نے سکس کلس میں ایک آیڈ دیکھا تھا ایک دسکوری پہ ایک سیریل آرہا تھا ایک ایسے لائیو ریالٹی لائیو پہ تو ہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ آؤٹ آف کنٹری ایک بندے نے ایک جائپ می پیپل اس نے اپنا سیکشنج کروایا تھا تھا تھائلینج سے تو میں نے وہ دیکھا تو وہ چیز میرے دماغ میں بیٹھ گیا میں ہی سوچتا تھا کہ میں جو بچپن سے اپنا آپ کو imagine کر رہی ہوں کہ میں ایک لڑکی کی طرح ہوتی 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 تو جب یہ چیز سال آؤٹ ہو رہی ہے یہ سب کچھ پاسیبل ہے اس دنیا میں تو کیوں نہ میں بھی گوی نہ گوی سے یہ چیز کے لئے آگے بڑھوں تو میں نے ممہ بابا سے بولا تھا کہ ممہ بابا آج کل ایسا ہوتا ہے میں آپ پرشنگان جاتا ہے کہ پاپا میں بولے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ایسا کرنے کے کچھ جوت نہیں ہے تو لوگوں نے منا کیا تو پھر میں میں من میں ایک چیز اپنے دماغ میں لکھ لیتی کہ مجھے یہ چیز تک جانا ہے تو میں نے اس کے لئے ہاں پہ بھی انویسٹیکشن سٹارٹ کیا میرے نیٹ پی بھی جب میں نائنٹ میں آئی تو تو مجھے پتا چلا کہ یہ انڈیا میں نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے آپ ٹوف کنٹری تو مجھے لگا کہ یہ اتنا تو میں نہیں کر پاؤں گے بکوز فیملی مجھے بلکل ایک پرسن سپورٹ نہیں کرے گی اس چیز کے لئے بکوز ایس بہت ڈیفکل اور بہت سٹرانگ ڈیسیزن ہے اور میں ایک راجپورت فیملی سے ہوں تو میرے گھر میں سب کولیفائیڈ ہے سب میں سب ستلڈ ہے بہت میں سوچی کہ اگر میں یہ سب کروں گی تو وہ لوگ مجھے بلکل سپورٹ نہیں کریں گے بکوز ایک چھوٹی سے سیٹی سے آپ کی پریوار والے آپ کو بلکل سپورٹ نہیں کریں گے کیا ایسا ہوا تھا کبھی آپ نے بات کی کہ میرے ساتھ ایسی دکھتے ہیں یا جب آپ کے ہاؤں کو لے کر آپ کے پریوار والے ناترشدار والے آپ پر تنز کستے تھے تو کیسا لگتا تھا کیا کہتی تھی آپ اپنے پریوار سے اور خود سے بہت بہت برا لگتا تھا کبھی کبھی ایسا دل کرتا تھا کہ میں سوسائٹ کر لوں بکوز اس وقت مجھے کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا تب آپ کی عمر کیتنی بھی خوشش کیا بہت ہمت بند کے رکھی میں لگ بک ففتین فورٹین ففتین کی تھی تو پریوار سے آپ نے اپنی بات رکھی کہ میں ایسا ایسا بدلاؤ چاہتی ہوں ہاں جی میں نے سب کے سامنے بیٹھ کے کہ انہوں نے مجھے پوچھا کی تو کیوں ایسا کر رہا ہے تو اپنا کچھ سنبھال اپنا کچھ لڑکا ہے لڑکا بن کے رہے بھوگ یا بچھ بن میں سب کرتے ہیں لڑکی کپڑے پین کے ہیں دانس کرتے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک تھا وہ چائلڈھوڈ تھا بھی ہوا مچھور ساماج کیا بولے گا اور ہم لوگ اچھے ریپیٹیشن والے فیملی ہے تو کچھ سوچ اس چیزے میں تو میں نے بہت کوشش کیا لڑکے بن کے رہنے کے لئے ملکب میں لڑکوں کے گروپ میں بھی رہی بہت مجھے بہت انکومفرٹ لگتا تھا لڑکوں کے گروپ میں بکوز آلویز اٹریکٹ ٹورڈ بھوڈ 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 گرلز تو مجھے کبھی اسا انکومفرٹ ایک گرلز کیسے انکومفرٹ کیل کرتی چارل لڑکوں میں ایک لڑکی بیٹھے ہوگی ویسے میں کرتی تھی اور پوچھا کی تو کیا چاہتا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے یہ عمر کیا تھی جب آپ کے پریوار نے آپ کو بٹھایا اور آپ سے پوچھا کی دکت کیا ہے آلوست یہ پرابلم میرے ایٹ اور نائنٹ میں ہوئی تھی جب میں آلوست فورٹین قریب رہی شاید آئی تنگ فورٹین ففٹین قریب تھی میری ایج تو کیا بات ہوئی پھر آپ کے ماتا پتا سے آپ کی تو میں نے انہیں کلیر بولا کی ماما ایسا پوسیبل ہے آج کل سینٹیفک سب ہے تو میں کروانا چاہتی ہوں میں لڑکی بنوں گی تو موم دیڈ نے بولا کی نہیں نہیں بننا ایسا یہ چیز نہیں اچھی ہے اور یہ سب چیز پوسیبل نہیں ہے یہ زندگی تھی یہ زندگی جی ہو تو پھر مجھے لگا کہ شاید میں گلت جا رہی ہوں بٹ میں نے بہت کوشش کیا کی میں ایسا کیوں کر رہی ہوں میں لڑکوں کی تیرے مللہب میں میں ایک دم سٹائی سکٹ ہیس کٹ والے تھے کہ میں رہوں بٹ میں نہیں رہ پائی بلکل بھی بہت کوشش کیا تین دن رہی فوڈ دے مجھے لگا کہ نہیں مجھے میرے کو عجید سا لگ رہا تھا پھر وہی ہی میرے بھی وقت دم چلنا کوکن کرنا گھر کا کام کرنا موم ڈیڈ کچھ نہیں بولتے تھے پھر بھی گھر کا کام کرتی تھی میں مجھے یہ پتہ چلائے کہ آپ نے اپنے بال جب بڑھوائے خواہش تو آپ کے بھائی کو بہت دکت ہوئی اس نے کہا کہ آپ نے ایسے کیا کر لیا آئی ہے جب آپ ستی جیت تھے کیا ہوا تھا میرے بھائی میرے بھائی کو بہت گصہ میرے بھائی کو بہت گصہ آتا تھا کی کیونکہ اس کے فرین لوگ بہت بولتے تھے کی تیرے بھائی ایسا ہے تو ان کا فرین گروپ اچھا تھا تو وہ لوگ بہت نا ہوتا تھا تو اگر کسی کے چھوٹے بھائی کے لئے کوئی بڑھ بھائی کو بولے گا تو بھائی تھوڑیاں سین کرے گا تو اگر بلڈ ہوں میں ان کا تو ان کو برا لگتا تھا کی میرے بھائی کی سبھے کینسلٹ ہوتی تو مجھے بولتا تھا تو مان جا سدھر جا تو میں بال بڑھاتی تھی کاجر ڈالتی تھی تو میرے بھائی کو گصہ آتا تھا دھو مجھے پکڑ پکڑ کے ہیڈ ریسر کے پاس لگے کے بال کٹواتا تھا اور میں پھر بڑھا لیتی تھی تو ایسا چلتا رہتا تھا پھر فائنلی بہت زیادہ ہو گیا کہ میں مانتی نہیں تھی اپنی اچھاؤں کو کیسے امپریس کر رہی کیسے کر رہی تھی مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ مجھے کرنا ہے بس تھان لیا تھا کہ مجھے بننا ہے مجھے لڑکی بننا ہے ہمیں لڑکی اپنا آپ کو میرے کے سامنے ایک لڑکی مانتی تھی جیسے آپ بول رہی ہیں چودہ سال کی تھی تب آپ کے پریوار کے بیچ یہ بات رکھی گئی آپ کے دوارہ کہ یہ دکت آ رہی ہے میں لڑکی محسوس کرتی ہوں اور مجھے لڑکوں کی طرح رہنا پڑ رہا اور میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے دبدلی ہو آپ نے یہ بات رکھی بہت ساری دکتیں بھی آئیں لیکن آپ کو ہم اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ خواہش جو ہمارے ساتھ لائیو بیٹھی ہیں ٹرانس زینڈر کی ایک بڑی ایک زیمپل جنہوں نے تمام بادھاؤں کو تمام روڑیوں کو تاک پر رکھ کر یہ بریک کی بات آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں خواہش سے جو پہلے مسٹر سچجیت تھے اور اب بن گئی ہیں مس خواہش خواہش ہم نے ہے کہ ابھی میں ایفریشن کا کورس کر رہے ہوں اور ابھی سکس منس کا اور پاکی ہے اور اس کے ساتھ میں میں یہ بھی ٹرائے کر رہی ہوں آؤڈیشن دینے کے لیے اور ساتھی ساتھ ابھی پروٹفولیو کے اپلائے کیا ہے اس میں پاسیبل جلد سے فوٹو شوٹ کروانے والیوں میں اس کا مطلب ہیروین بننا چاہتے ہیں ہیچی دونا میں سے کچھ نہ کچھ ہے ہیروین تو بننے کے ایک تمنہ ہے مجھے سیریل میں بھی رول مل جائے گا تو وہ ہی بہت بڑی بات ہے میں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کس کے اپوزیٹ کام کرنا چاہتی ہیں بولیوود میں اگر بات کریں تو اپوزیٹ مینس لائک آپ کتھو ایسا بتائیں گے آپ بتائیں گے بہت سارے فیلم سٹارز ہیں جو پسند ہوں گے آپ کو ان میں سے جو آپ کے فیوریٹ ہیں داروک سرمان رتک رنبیر رنویر اور اس کے علاوہ خواہش یہ بتائی ہے جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ کرر کے لئے بہت ساری آپ نے تیاری کی ہوئی ہے پورٹ فولیو بنوا رہی ہیں اس بیچ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے زندگی بھر وجود کی لڑائی لڑتے رہتے ہیں خود سے پریوار سے جیسا کہ آپ نے لڑی لیکن آپ نے فیصلہ لیا ان لوگوں کے لئے کچھ کہنا چاہتی ہیں میں ان لوگوں کے لئے یہی بولنا چاہوں گی کہ اگر مجھے دیکھ کے اگر وہ لوگ بھی یہ دیسیزن لیتے ہیں کہ اپنے سپنوں کو پورا کریں تو بلیز کا ماؤت بھار آئیے اپنے سپنوں کو ساکار کریں اپنے ماں آپ کو منائیے اپنی فیاملی کو سمجھائیے ان کو ریالائز کرائے گی ہاں چلی احفائش ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے لئے بھوشے کے لئے لکشے تائے کیے ہیں ان کے لئے بہت بہت شک کامنا ہے آپ ان لکشوں تک بھی پہنچیں جیسے آپ نے اپنے وجود کو تلاش آئے وہاں تک بھی جائیں بہت بہت دنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے